اسلام علیکم ہم نے ایک سو تئیس آیتیں کر لی تھی اور آج جو ہے ایک سو چوبی سے سٹارٹ کرنی ہے اور جو کوئی عمل کرے گا اور وہاں پہ ان سے ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا مطلب کہ اگر یہاں سے دیکھ لیتے ہیں جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت لیکن یہ کہ مومن ہو تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ذرا برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی وَمَنْ آسَنُ دِینَمْ مِمَنْ أَسْلَامَ وَجْحَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَتَّبَعَ مِلَّةِ عِبْرَحِيمَ حَنِیفَا وَمَنْ آسَنُ دِینَا اور اس چک سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے وَمَنْ آسَنُ اور اچھا دینہ دینہ مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ اسے اچھا کون ہو سکتا ہے اسے اچھا طریقہ ہو اور کون سا ہو سکتا ہے مِمَنْ أَسْلَامَ وَجْحَهُ جس نے اپنا سر خم کر دیا لِلَهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ اور اپنا رویہ اس نے نیک بھی رکھا ہوا ہے وَتَّبَعَا اور پیرْوِی بھی کرتا ہے مِلَّةَ عِبْرَحِيمَ حَنِیفَا مِلَّةِ عِبْرَحِيم جو کہ حنیف ہیں وَتَّخَضَ اللَّهُ تو پیرْوی کرو عِبْرَحِيمَ عِبْرَحِيمَ عِبْرَحِيم اللَّهِ السلام کی خَلِّلَةِ اللہ نے اس کو اپنا دوست بنائے ہوئے یعنی کہ ابراہیم اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سرے تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی اس ابراہیم کے طریقے کی جس سے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا ولی اللہ اور اللہ کے لیے ہیں مافیس سماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہیں ومافیلر جو کچھ زمین میں ہیں وکان اللہ بکلی شیم محیطہ اور نہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے وکان اللہ بکلی شیم محیطہ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں ویستفتو ناکا فنسائی لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتوہ پوچھتے ہیں کلی اللہ یفتیکم فی ہنہ کہو کہ اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتوہ دیتا ہے ومایتلا علیکم فلکتابی اور ساتھ ہی وہ ایک کام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتوہ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں افسیر دیکھ رہتے ہیں اور ساتھ ہی وہ ایک کام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں یعنی وہ ایک کام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالج کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو وہ اور وہ ایک کام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بچارے کوئی زور نہیں رکھتے اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی تو اس میں یتیم عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہے اور بعد میں بھی یتیم بچوں کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے جو کمزور بچے ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے معاملے میں جو ہے انصاف سے کام لینا کہ تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتے اس سے مراد یہ ہے مطلب لالچ کی بنا پہ تم ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو اور کمزور مینل ویلدانی بچوں میں سے انتکمو لے لی اتا میں بلکس تو ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تیموں کے بارے میں انساف کرنا ہے اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بد سلوکی یا بے روکی کا خطرہ ہو تو کوئی مزائکہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوقی کمی بیشی پر آپس میں صلاح کر لیں اگر کسی عورت کا اپنے شوہر سے بد سلوکی یا بے روکی کا خطرہ ہو نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے لیکن اگر تم احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالی تمہارے اس طرزی عمل سے بے خبر نہ ہوگا اس کے بارے میں یعنی طلاق و جدائی سے بہتر ہے کہ اس طرح باہم میں مسالحت کر کے ایک عورت اسی شوہر کے ساتھ رہے جس کے ساتھ وہ عمر کا ایک حصہ گزار چکی ہے تو بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ولن تستاتیو انت تعدیلو کہ تمہیں عدل کرو بینے نیسائی عورتوں کے بارے میں ولو حرستن اگر چاہے تم چاہتے بھی ہو فلا تعمیلو لیکن تم جو ہے جھک جاؤ گے لہذا ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو فلا تعمیلو تو نہ تم چھوڑو تو لہذا ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو وَإِن تُسْلِحُ لیکن اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو وَتَتَّقُوْا پِرْحِزْغَارِيْكَرُو فَإِنَّ اللَّهَ حَكَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَةَ تو اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یعنی ان پوری آیات کے اندر انصاف کا حکم دیا گیا اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے ساتھ عدل کرنے تو اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ مشکل ہوتا ہے کہ مکمل طور پر بندہ عدل کرے لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے لیکن اتنا بھی زیادہ بے خبر نہ ہو کہ ایک کی طرف زیادہ جھکا ہو جائے دوسری جو ہے وہ بلکل ہی اسے بے پروائی کی جائے ایک سو تیس ہے اگر تم اپنے طرزی عمل کو درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رو ہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیق ادرت سے ایک دوسرے کی مہتاجی سے بے نیاز کر دے گا لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں یعنی کہ اگر طلاق تو ایسے ناپس اندیدہ ہے لیکن اگر زیادہ اگر نہیں سمجھ رہے کہ دونوں نہیں رہ سکتے تو پھر اللہ تعالی نے اس کا راستہ رکھا ہوئے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ جدہ ہو جائے لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیق ادرت سے ایک دوسرے کے مہتاجی سے بے نیاز کر دے گا تو میں بھی اللہ تعالی کو اچھا جو ہے ان کو دے دے دونوں کو اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے وقان اللہ واسین حکیمہ اور وہ بڑا دانہ اور بینہ ہے یعنی کہ طلاق کا رستہ بھی کھولا ہوئے تو اگر واقعی جو ہے نہیں اگر ہو پارا نہیں مزاج مل رہے تو اس کا جو ہے اللہ تعالی نے دیا ہوئے کہ اگر وہ دونوں جو ہیں جو دا ہو جانا چاہے اچھے طریقے کے ساتھ تو پھر اللہ تعالی بھی ان کے لئے اور کوئی اچھے رستے بنا دے گا اور آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اور تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک اللہ ہی اللہ کے لئے یہ ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں بھی جو کچھ بھی ہے تو اللہ تعالی ہی جو ہے وہ کافی ہے تو اگر اللہ تعالی چاہے تو تم کو ہٹا کر دوسرے لوگوں کو لے آئے اللہ تعالی کا قدیرہ اور اللہ تعالی اس چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے تو اللہ تعالی بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں وہ میرا ہی ہے یعنی کہ ساری حکومت زمین اور آسمان کی اللہ کے پاس ہی ہے اور اللہ تعالی یہی کرتا ہے کہ اس کا تقوی کیا جائے اور اس کے حسابت کو فرنا کیا جائے اور اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر اگر ہم لوگ نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالی چاہیں تو اس نافرمان قوم کو یا لوگوں کو ہٹا کر دوسرے لوگوں کو بھی لے کے آ سکتے ہیں اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر دوسری جگہ دوسروں کو لے آئے اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے جو شخص میں ہے سواب دنیا کا طالب وہ اسے معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ کے پاس سواب دنیا بھی ہے اور سواب آخرت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں اگر کسی کو دنیا میں سواب چاہیے تو فائند اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دے دیں گے فائند اللہ ہی سواب دنیا والا آخر اور اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں کا بدلہ ہے دنیا کا بھی اور آخرت بھی وقان اللہ سمین بصیرہ اور بیشک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا بھی ہے تو اس لئے جو ہے ہمیں دوسری والی دعا مانگنی چاہیے ربنا آتینا فی دنیا حسانتا وفی الاخراتی حسانتا وکینا عذاب بنار تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے اور ہمیں عذابے جو قبر ہے اس سے بچا لے ون تھرٹی فور یہاں پہ ہمارا رکوع جاتا ہے تو پھر آگے سے ہم جو اہنا وہ سٹارک کریں